مرکور ایک اتصاہ آپ نے دیکھا کہ ہزار کے لگ بھگ سنخیہ یہاں بھی تھی اور ایسے ہی ہزار بارہ سو سنخیہ نہ رولنے بھی تھی تو سب کارکتوں میں اتصاہ ہے ہم نے وکاس کے باتکتوں کے بارے میں ان سے جو باتچیت کی ہے ہمارے جو وکاس کے کارے چل رہے ہیں وہ بھی سب گناہے ہیں اور نئے سال کے بجٹ کے لیے گرامنٹ شدر کا اور شہری نکائے کا جو بجٹ ہے وہ دھائی سو کلوڑ روپیہ جو ہے ریوڈی جلے کا ہے اور تین سو کلوڑ روپیہ مہندگر جلے کا ہے اس پرکار سے یہ بجٹ ہم نے اس بار پہلے سی گوشت کر دیا ہے تاکہ ستانیہ نکائے ستانیہ گائیاں وہ اپنے طریقے سے اس بجٹ کا کیسی اپیو کرنا ہے وہ اس کا بیچار کر سکتے ہیں ایمز کی جگہ پر منیٹھی منیٹھی میں گیا تھا کیونکہ وہاں بھی جمین کا ماملہ چل رہا تھا وہ سارا سول ہو گیا ہے لوگوں نے جمین آفر کر دی ہے وہ انہیں سوکار کر لی ہے اب اس کی جو پروسس ہے وہ شروع ہو جائے گی ان کی فیمنٹ کر کے رشتی کرا لیں گے ان سے جمین کی اور پھر جلدی جو فارمل کاروائی ہے وہ شروع کر کے اور میں سمجھتا ہوں اور اور دو مہین میں آر آر ٹی ایسٹ کا جو پروژیکٹ ہے وہ آپ کو پتا ہے کہ تین پروژیکٹ آہ کھندر سرکار نے اس پتہ کیا ہے ایک آہ یہاں سے لے کے بھروڑ تک ہے یعنی کالے خان سے لے کر اور کالے خان سے پانی پتہ ہے کالے خان سے میرٹ ہے تو کالے خان سے جو بھروڑ کا یہ ہے اس کا سارا سروی ہو چکا ہے جمین بھی اس کی ایکوائر کیوں سوائل ٹیسٹ وغیرہ ہو رہا ہے سوائل ٹیسٹ وغیرہ ہو رہا ہے جمین بھی اس کے کئی جگہ پر اس پر اکار ہو گئے باقی اکویشن کا کام چل رہا ہے اور وہ جب ایک بار فارمل اس کی جب سوکرتی ہو جاتی ہے تو پھر یہ باقی کام تو روٹین کے چلتے ہیں بجلی کا ایشیو گاؤں کو دینے کا کیا تھا بہت پہلے ایک سوزاؤ آیا تھا اسی طرح ایک سوزاؤ ہے بہت ساری ہمارے کا سفیڈ ویگ آ رہا ہے جو لالدورہ کے باہر مکان بنے ہوئے چھوٹے گاؤں تھے ایک ایک ڈیڑھ سو گھر تھے اب وہاں ہوگے تین تین سو وہ جو باہر مکان بنے ہوئے ہیں ان کو مالکانہ حق کیسے ملے گا ان کو بھی بلے گا پہلے ایک بار لالدورہ کا کام کمپلیٹ ہو جائے بعد میں ان کو بھی ایک ریگولرائز کالونی گاؤں کی جو ہوگی اس کے حساب سے ان کو مانتہ ملے گی اور ان کو بھی جو اس کے ڈیویلمنٹ چارج ہوگی ان کو بھروائے جائیں گے تاکہ ہاں وکاس کا کام وہاں کروا سکیں وہ سارا جیسے شہروں میں بھی ہم نے 20 سال کے پرانے جتنے بھی لیز ہولڈر تھے نگر پالکہ کے جمینوں کے وہ سب بھی ان کو مالکانہ دینا شروع کر دیا ہے لالدورہ بھی ہو گیا اب کچھ اور کلونیاں ہیں وہ بھی ریگولرائز ہوں گی اور یہ جو گاؤں میں بھی لالدورہ کے باہر گاؤں تھے سر کسان جو ہے بھولرہ پہ بیٹھنا ہے اور پور بھائی کے پیٹھائی بھی حالی میں منہوں نے کہ یہ لوین اوڈر ڈسٹر ہو رہا ہے سٹیٹ میں اور یہ بھی مان ہو رہا ہے بھاجپا کے نکاروں نے کتاب کی کہ یہ کسان نہیں ہے یہ در بھی ہے لگتا ہے کہ اپنے راجے میں ہماری چونیوں میں پرتی لیتی جو ہے اپنے چھکٹر میں نہیں جا پارے اور لوین اوڈر اور بیتانس کاری دیکھیں میں نے بتایا کیونکہ اب یہ تو ہم ہماری ذمیواری ہے دائتوہ کہ سٹیٹی جو ہے لائے ڈرڈ کی نہ بگڑے لیکن جس پرکار کی بھاشا وہ لوگ بولتے ہیں وہ بہت نندنی بھاشا ہے اور ایسے لوگ تنتر میں یہ ہونا بھی نہیں چاہیے اور لوگ تنتر میں ہر کیسے کو اپنی بات رکھنے کا عدکار ہے جیسے کسان جو سو کالڈ ایجیٹیشن ہے اس میں جو نیتا ہے ان میں ان کو عدکار دیا ہے کہ اپنا without violence شانتی پروک طریقے سے اپنی بات کو رکھیں اسی پرکار سے کوئی بھی وقتی کہیں آتا جاتا ہے یا اپنی بات کو رکھنا چاہتا ہے اس کو بھی پورا دیکار ہے اور ایسا اگر کوئی سیما سے آگے بڑھ کر کے کرے گا اس کے غلاف کروائی ہوگی جہاں تک راجستان جہاں تک راجستان کی گھٹنا ہوئی ہے یہ کیونکہ راجستان کے اندر ہوئی ہے تو راجستان میں اس کی ایفائر بھی ہو چکی ہے ہمارے ہاں ہم سے جڑے رہنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور نئی ویڈیو کی نوٹیفکیشن کے لیے بیل آئیکن کو دبائیں اگر آپ یہ ویڈیو فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو لائک ضرور کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں دھنیواد